جمہو شہر کا مشہور دریا طوی اخیدت بندوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کسی زمانے میں ندی کا پانی پینے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا مقامی باشندوں کے علاوہ دور سے بھی لوگ پوجہ وغیرہ کے لیے دریا کے صاف پانی کو استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ اسٹیوں کو بھی اسی دریا میں بہا دیا جاتا تھا مگر آج حال یہ ہے کہ یہ دریا کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے کچھ لوکل لوگوں کی ویعیسے اور مشکلی کی ویعیسے اس طوی میں بہت گند فلایا جاتا ہے کہ ایک سمیہ تھا کہ یہاں پہ آرتی کی جاتی تھی اور مہاراجہ حریسنگ یا ان کی جو پورورت تھے ان کی یہاں پہ استعمال بھی بھائی گیا اس طوی کو بہت سے لوگ ہمارے پرانے لوگ مانتے تھے اس کو سورے پتری طوی کا نام بھی دیا ہوا ہے جب مشہر کی گندگی اور غلازت کو بڑا حراست دریا توی میں انڈیلنے کے ساتھ ساتھ دیگر ندی نالوں کا گندہ پانی بھی اسی دریا میں ملنے سے توی اب دریا کم اور ایک بڑی نالی معلوم ہوتی ہے اگرچہ سابق حکومتوں نے توی کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ کی منظوری دی تھی تاہم ابھی تک اس پروجیکٹ پر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی اس پروجیکٹ میں دریا کے کناروں کو مزین بنانے کا بھی فیصلہ لیا گیا تھا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم توجہی کے سبب گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے والے دریا کے مزر اثرات آنے والی نسلوں کو بھی جھیلنے پڑیں گے لیکن اس توی کی جہاں پہ ہم آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پہ حالت دیکھ کر کہیں نہیں لگتا کہ ہندوستان میں سچ بھارت ابیان چل رہا ہے یہاں ڈیجیٹل انڈیا یہ ہم جو جمہو توی ہے یہ بہت ہی مشہور توی ہے ہندوستان کے ہر ایک کونے سے یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن یہاں گنکی کے ڈیر دیکھ کر وہ مایوس ہو کر یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اس زمن میں جمہو منسپالٹی کے جوائن کمیشنر پردیپ سنگھ منحاص نے ای تیوی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کل نوراتری کا سیزن ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ صفائی کا زیادہ خیال رکھیں اور پوجہ ارچنہ میں استعمال کی ہوئی چیزوں کو اس میں نہ ڈالیں کمیشنر کے مطابق لوگوں کے تاغون سے اس مشن میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے تو اب جب نوراتروں میں ہمیں اس کی صفائی کا اور زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو سانخ وغیرہ ہے جب وہ پروانے ہمارے لوگ نوراتروں میں جائیں گے تو وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ وہاں پولیتھین کا کم سے کم استعمال کریں جمہو شہر کی مشہور دریاوی طوی گندگی کے ڈیر میں تبدیل جمہو شہر کو جارب نظر بنانے کے لیے سرکاری دعوے زمینی سطح پر خوکلے ثابت ہو رہے ہیں جمہو کی طوی کے گرد و نوہ میں رہنے والے لوگ بھی اس کو ساپ سترہ رکھنے میں ناکام ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خبر کو دیکھنے کے بعد سرکار کیا اپائیو کرتی ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے جمہو سے میں محمد اشرب ای ٹی وی بھارت کے لیے جمہو شہر کیا